سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کے کیا طریقہ ہے؟ آج ہم کپڑوں کے پاک کرنے کے طریقے کے بارے میں تفصیل سے جانے گے اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کے کئے سارے طریقے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ کپڑا ہے اگر کپڑے کی اس حصے میں نجاست لگ گیا ہے اور کپڑے کی یہ حصہ ناپاک ہو گیا ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پورا کپڑا ناپاک ہو گیا ہے لیکن پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے یہ یوں ہی کہہ دیا جاتا ہے لیکن اگر کس حصے پر ناپاکی لگا ہے اور اس حصے پر ناپاکی موجود ہے تو اس حصے کو پکڑے اور پھر اچھی طریقے سے رگڑ کر کے پانے سبن کر کے اس حصے سے نجاست کو ختم کر دے کپڑا پاک ہو جائے گا ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کپڑی کے اندر پشاپ کی چھیٹے بغیرہ لگ گیا اور سوخ بھی گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ اس حصے پر نجاست لگا ہے یا اس حصے پر یا اس حصے پر پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پورے مکمل کپڑے کو ایسے صورت میں دھولے اور دھولے اور اس کے دھولنے کے کئے سارے طریقے ہیں اور پاک کرنے کی کئے سارے طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کپڑے کو ایک بالٹیک اندر پانی لے اور اس بالٹیک اندر اس کپڑے کو ڈال دے اور پھر اچھی طریقے سے رگڑے کپڑا کو اور پھر کپڑے کو رگڑ کر کے اس کو اچھی طریقے سے نیچوڑ دے حتیٰ کہ ان کپڑوں سے پانی کے کترات ٹپکنا بند ہو جائے پانی کے بند ٹپکنا بند ہو جائے تو ایک مرتبہ یہ ہو گیا پھر وہ بالٹی کے اندر جو پانی تھا اس پانی کو فینک دے پھر دوسری مرتبہ جو ہیں نیا پانی لے اور اس نئی پانی کے اندر پھر اس کپڑے کو ڈالے اور پھر اس میں کھنگھا لے اور پھر کپڑے کو اٹھا کر کے پھر دوسری مرتبہ نیچوڑے حتیٰ کہ پانی کے قطرات اس میں سے آنا بند ہو جائے پھر اس بالٹی کے پانی کو فینک دے پھر دوسری مرتبہ نیا پانی میں اور پھر اس نئی بیانی کے اندر اس کپڑے کو پھر ڈالے اور پھر کپڑے کو ڈال کر کے اٹھا کر کے نچوڑے حتیٰ کہ اس میں سے پانی کی کترات آنا بند ہو جائے پانی کو پھینک دے بہرحال کپڑا پاک ہو گیا اور جو بالٹی ہے وہ بالٹی بھی بہرحال پاک ہو جائے ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر آج کل اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ نل وغیرہ گھروں میں لوگوں نے لگا لیا تو آپ اس کپڑے کو نل کے سامنے لے جائے اور نل کو پھول دیں اور کپڑے کو خوب اچھی طریقے سے اس نل کے سامنے سے رگڑے حتیٰ پانی بھی اس میں سے گرتا رہے حتیٰ کہ اتنا پانی اس میں بہا جائے اور آپ کے کپڑوں میں اس طرح سے رگڑ کر کے اپنی کپڑے کو رگڑا کے اس کے اندر سے ناپاکی اور نجاست جو ہے زائل ہو گیا ختم ہو گیا تو کپڑا آپ کا بہرحال پاک ہو گیا گویا کہ یہ مائے جاری کے حکم میں ہو گیا جس طرح سے انسان اگر کسی ندی میں یا تالاب میں جس میں پانی بہ رہا ہو تو اس میں اگر بہتے پانی میں اگر کپڑا انسان ناپاک کپڑے کو باگ کر رہا ہے بھول رہا ہے تو اس میں ہر مرتبہ جو ہے کپڑے کو اٹھا کر کے لیچورنی کے زورت نہیں بلکہ اس مائے جاری پانی میں جو ہے اتنے کپڑے کو رکھ دیں اور نیل کپڑے کو خوب اچھی طریقے سے رگرے حتیٰ کہ آپ کو جب یقین ہو جائے کہ کپڑی کے اندر سے نجاست ختم ہو گیا زائل ہو گیا تو کپڑا خود بخود پاک ہو جاتا ہے یہ کپڑوں کے پاک کرنے کے کچھ طریقے تھے امید کرتا ہوں کہ آپ ذرات کو یہ باتیں جو ہے اچھی لگی ہوگے اور آپ کے معلومات میں یہ اضافہ ہوا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ